پولیو سے بچے کی حلاقت کے بعد راوی زون میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا عقاس ہو گیا راوی زون کی چھے مقصود یونین کاؤنسلز میں سپیشل انصداد پولیو مہم کا عقاس کر دیا گیا ہے مارچ اپرل اور جون میں انصداد پولیو مہم موقع ہونے سے تین کروڑ بچے پولیو کتروں سے محروم رہ گئے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بلال چودری سے بلال اپ ڈیٹ کیجئے تین روزہ پولیو مہم کا عقاس کر دیا گیا ہے راوی زون کی چھے مقصود یونین کاؤنسلز میں سپیشل انصداد پولیو مہم کا عقاس کیا گیا ہے پولیو سے بچے کی حلاقت کے بعد راوی زون میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا عقاس کر دیا گیا مارچ اپرل اور جون میں تین کروڑ بچے پولیو کتروں سے محروم رہ گئے جس کی وجہ سے پولیو کیسز میں اضافہ کا بھی امکان بڑھ گیا ہے پولیو سے بچے کی حلاقت کے بعد راوی زون میں تین سپیشل کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں جن کے تحت انصداد پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر عقاس کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تین روزہ انصداد پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر عقاس کر دیا گیا ہے مارچ اپرل اور جون میں انصداد پولیو مہم موخر ہونے سے تین کروڑ بچے پولیو کے کتروں سے محروم رہ گئے تھے جبکہ اسی حوالے سے انچار ڈسٹرک ہیل ڈاکٹر آمیر اسلم کا کہنا ہے کہ سترہ اگست سے پورے شہر میں پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر عقاس کیا جائے گا اٹھارہ لاکھ بچوں کو لاہور میں موہم کے دوران کترے پلائے جائیں گے کمپین جو شروع کی جائے گی وہ سترہ اگست سے شروع کی جائے گی جو پورے لاہور میں کی جائے گی بلکہ پورے پاکستان میں وہ کمپین ہوگی اس میں اٹھارہ لاکھ بچوں کو لاہور میں کترے پلائے جاتے ہیں وہ کمپین چار دن رہے گی پہلے یہ تدہ کمپین پانچ دن رہتی تھی اور اس کے بعد چون دن تک ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جو بچے بجے ان کو کترے پلائے جائیں لیکن اس دوہ کرونا کی ویسے صرف چار دن رہے گی اس لئے والدین سے اعتماد سے پلیز خدا کے لیے یہ آپ کے اپنے بچے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جو ایک دفعہ اس کا شکار ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے پاہج ہو جاتا ہے اس لئے آپ خود زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ کوئی پولیو کترے پینے سے رہ نہ جائے جو سترہ اگست والی کمپین ہے اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے اور جو آج سے شروع ہوئی ہے کمپین لہور میں تین دن کے لیے جن جن علاقوں میں ہو رہی ہے وہاں پہ کترے پلائیں اپنے بچوں کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا صرف لاہور کی مقصود یونین کاؤنسلز میں تین روزہ پولیو مہم کا آقاس ہونے چاہ رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نے اس بلال چادری سے بلال چادری بتائیے مہم کے حوالے سے جبکوش شہر میں پولیو وارس کے علاو کا خطرہ ہے اس حوالے سے چار ماہ سے موطل پولیو مہم کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مارچ ایسلر میں اور جون میں پولیو مہم اخر ہونے کی وجہ سے تین کروڑ جو بچے تھے وہ پولیو اخراج سے محروم رہے جبکہ پنجاب پولیو کے کیسوں کی اتضاف بھی چار ہو چکی ہے اور اس سے پہلے بھی اسی گزشتہ ماہ میں راوی ٹاؤن کا بچہ تھا جو پولیو کا شکار ہونے کی وجہ سے جانبھاک بھی ہو گیا تھا اسی وجہ سے آج لاہور کی چھے یونین کونسٹس میں آج سے تین حوضہ پولیو مہم کا غاز کر دیا گیا ہے جس میں مہم کی طرح شہر میں چھپن ہزار بائس پر سے وہ کترے پلائے جائیں گے اس حوالے سے آمیر حسن بھائی کہنا تھا کہ سترہ اگر سے پورے شہر میں پولیو مہم کا غاز کیا جائے جس میں اٹھارہ لاکھ بچہوں کو لاہور میں مہم سے طرح کترے پلائے جائیں گے جبکہ پولیو کتروں کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے اس حوالے سے پولیو کے شکار بچے ہمیشہ کلی محضور بھی ہو سکتے ہیں تبکہ کرونا جی سلاو کے پیشن نظر پولیو ٹیموں اور بچوں کی فائدن سے لیے ٹیموں کو ماس اور تین ڈیزر بھی سام کے گئے ہیں تاکہ پولیو ٹیموں میں بچوں کو کترے پلائیں گے چھیک ہے راوی زون میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے